بسم اللہ الرحمن الرحیم اَنَّارُ يُعْرَزُونَ عَلَيْهَا غُدُوهُمْ وَعَشِيَّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَىٰ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَا أَشَدَّ الْعَذَابُ تفصیلات ایک مضمون سمجھانے کے لئے اس امت کے لوگوں کو کہ اللہ تعالی رجد و ہدایت انسان کو انسانیت کا مقصد زندگی کا طریقہ اسلوب سکھانے بتلانے کے لئے یا یوں کہیں انسان کو جس غرض اور مقصد کے لئے اللہ تعالی نے دنیا میں پیدا فرمایا ہے اس کا مقصد سمجھانے کے لئے جب انسان اس مقصد کو نہیں سمجھ سکا اللہ کی دیوی آخل سے ساری چیزیں دینے کے باوجود بھی اللہ تعالی نے انتظامات فرمائے انبیاء کرام علیہ السلام کو روانہ کر کے انہیں صحیح اور غلط کی تمیز کروا دی لیکن انسان اکثر اس سے غفلت برتا بعض تو انتیا کو آگا پہنچتے ہوئے اللہ کے کاموں میں دوسروں کو شریک کرتے ہوئے شرک جیسی چیزیں کرتے رہے سمجھانے والوں کو صحیح راستہ بتانے والوں پر ظلم و زیادتی کیا ختل کرتے رہے اس زمن میں ایک طویل تفصیل کے ساتھ واقعہ سابقہ امتوں میں سے ایک امت کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ان کے خوم کا تذکرہ فرمایا آج کی سائے سے پہلے تک ذکر ہوا بلاخر ان سرکشوں کا مغرور و متکبرین کا غرور کو اس دنیا میں ذلت و خاری کے ساتھ ختم کر دیا اللہ نے انہیں غرق کر کر ساری کے ساری خوم کو ایسے تمام لوگوں کو حلاق و برباد کر دیا ان کی آنے والی نصروں کو بھی ختم کر دیا پھر کیا ہوا آج کی سائیت میں جب یہ حلاق و برباد ہو گئے انسان مرنے کے بعد کا دور آخرت میں اٹھائے جانے سے پہلے اس کا نام ہے عالم برزخ اسی کو کہیں گے دوزخ کا عذاب اسی کو کہیں گے خبر کا عذاب قرآن میں لفظ عذاب القبر ایسے الفاظ نہیں ہیں لیکن کسرت سے تذکیرہ آخرت میں اٹھائے جانے کے بعد حساب و کتاب کے بعد جو عذاب ہوگا اس سے پہلے عذاب کا تذکیرہ ہے اس میں سے آج کی یہ آیت شریفہ بھی ایسے کئے آیتیں ہیں چنانچہ انہیں حلاق و برباد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لئے قیامت کے آنے تک کے لئے ایسے جن کے پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے سورہ پاتھیں ہمیں ہیں المغضوب علیہم اور الزالین سے مراد یہی چیز ہے اسی کی وضاعت تفصیل ہے المغضوب علیہم اور الزالین لیکن ہم اسی کو کہتے ہیں دعا میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ایسے لوگوں کا جو برا انجام کیا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی حلاق و برباد رسوا کن ان کی جڑوں کو کٹا ہے تیرا خصہ ان پر نازل ہوا ہے اس جیسے لوگوں میں ہم کو شامل مت فرما سورہ پاتیہ کا اختصام اسی کے اوپر ہے اس کے بعد آمین ہے یعنی اللہ تعالیٰ عیسائی فرماتے جا کرتے چلے جا چنانچہ اس آیت میں ہے کہ دوزخ کی آگ ان کے اوپر یعنی عالم برزخ میں صبح و شام پیش کی جاتی رہے گی صبح و شام سے مراد خبر میں ہمیشہ ہر وقت عذاب والی قیفیت رہی گی اب یہ اس کے بعد والا رضا کے اور واضح کر دیتا ہے وَيَوْمَ تَقُمُ السَّعَاتُ یہ خیامت خائم ہونے سے پہلے تک آخر میں اٹھایا جانے سے پہلے تک جب یہ نمونہ ہے تو ہر برے شخص کے لیے یہی انجام ہے جو بغیر توبہ کی بغیر توبہ کی شرک جیسی گناہوں کے اندر محترہ ہو کر مر جاتا ہے ظاہری طور پر مسلمان چاہے کچھ بھی درجہ دے لیں لیکن اس کے لئے خبر میں عذاب کا حصہ ہے اور جدن خیامت خائم ہوگی تو اللہ کا ارشاد ہوگا فرشنوں کو یہ جتنے نا فرما نہیں یہاں تو واقعے کے ساتھ نام ذکر تھا فراؤن فرعونی اس جیسے آل کہتے ہیں اتبا کرنے والے اس کے جیسے زندگی بزارنے والے تو فرعونیت والی کیفئے صفت رکھ کر اور فرعون بھی فرعون کے ساتھ بھی جو قوم تھی ان تمام کے اللہ کا ارشاد ہو ان میں روح کو داخل کر دو داخل کر کے انتہائے سخترین عذاب کے اندر ان کو داخل پہنچا دو تو یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں ایک بات یہ عذابِ خبر دھپن کی مردے کے اوپر نہیں ہوتا اس کی روح پر ہوتا میسیوں لوگ ابھی بھی ہیں اس کو اور سمجھنے کے لئے بعض کو بہت بیانک قسم کے عذاب خواب پڑتے ہیں کبھی چیختیں چلاتے ہوئے کبھی خواب کے اندر کسی سے جوتے بھی کھاتا مصیوت میں اُبتلا ہوتا بڑی تیز آواز کرتا چیخت کے چلہ کے ڈر کے گھبرا کے بیدار ہو جاتا تو اس جیسا روح کو عذاب ہوں گا جب خیامت خائم ہوگی تو یہ بدن ان کو پورے بدن دے دیا جائیں گے جو سڑے گلے بھی ختم ہونے کے باوجود بھی اب روح کے ساتھ اس کے جسم کو بھی عذاب دیا جائے گا خیامت کے دن تو وہی مراد ہے کہ ان تمام کے بدنوں میں روح کو داخل کر دو پھر انہیں اے فرشتوں سخت سے سخت ترین عذاب میں مطلع کرو تو گیا دنیا میں اس طرح انہیں ہلاک کیا کسی کو طورپان میں ہلاک کیا کسی کو زلزلے میں ہلاک کیا کسی کو سیلا میں ہلاک کیا کسی کو پانی برسانی 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 خید کے دیسی کہی پہ چلی 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 سال دو چار چھ سال تا پانی کے بون بون کو تڑپ رہے خوہ میں آد پھر اللہ تعالی نے گہر بادل کو لالیے سرخ خسن کے بادل آلے پانی کا استقبال کرنے کے لئے ہر ایک میں جذبہ بھی پیدا فرما دیا اللہ نے اور پیدا ہوتا ہے حتیٰ کہ حکومیان تک ہے موسم کی پہلی بارش پڑھے تو انسان کو بھیگنا چاہیے یعنی اللہ کے رحمت کا استقبال جو ہم نہیں کرنا چاہتے چار خطے پڑے بھی تو ہم اس کا استقبال کرنا نہیں چاہتی اس کا مطلب یہ کہ آپ گھر کے اندر موجود ہیں بارش اور ہی چلی نکل کے جا کر بھیگ کر آئیں ظاہری علفہ ساتھ بھیگنا بھی چاہیے ذہین اور فہین ملہ نصیر الدین کے تنزو مزام بھی اسے واقعات ہیں جو انسان کو اخل کے گہرائیوں تک پہنچاتی بارش تیز ہو رہی ہے ایک شخص تیز بھاگنے لگا یہ اپنے گھر کی بال کرنی پر ٹھائر کا کہا اے کیوں بھاگ رہے ہو بارش بہت تیز ہو رہی ہے تو تیز بھاگتے ہوئے اپنے پیروں سے اللہ کی جانے سے نازل ہونے والی رحمت کی بہرمت ہی کرتا ہے تو وہ اس کا ایک تنزیہ انداز تھا لیکن وہ تو سمل گیا ہو شخص اب بھیگی گیا ہوں چلنے تو بھیگتے ہوئے چلنے دنیا میں موجود ساری چیزوں کی حیات پانی سے اور پانی آسمان سے نازل ہونے سے الغرص تو اللہ صاحب کا اشار ہے ان تمام کے تمام کو تو اس سے دنیا کے اندر اس میں ہلاکیاں کسی میں ہلاک ہونے کے بعد اس کے اثرات کو موت کے بعد والی قیفیت میں باقی رکھا خائم رکھا اور پھر جب اٹھایا تو سیدھے دو زخمیں داخل پر ما دیا تو موت کے بعد بھی عمل کیا اعتبار سے برتا ہوئے اس کی شکلیں الگ ہیں ایک زندگی ہے وہ زندگی کے شکل الگ ہے نیک بندوں کے لئے بھی قرآن نے بتا دیا لا تخولو اموات مرز مطبول جی ہونے سورہ بخرہ میں وہ ذات ہے سورہ حلی عمران میں بھی ہے بل ہم یرزخونا بلکہ ان کو کھانے پینے کے بھی انتظامات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات لیکن آخرت میں سخت سے سخت عذاب چلتے رہے گا جب تک اللہ کی مرضی ہے جب تک اللہ کی مرضی کا مطلب یہ ہے قرآن میں دونوں طریق سے ذکر رہے ہیں مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ اس کا حضور مطلعہ کرتے ہیں جب کوئی چاند سورج باقی رہے آسمان و زمین باقی رہے دنیا میں بھی محاورے میں آتا ہے یعنی ہمیشہ ہے کہ ہمیشہ کے لئے ہمارا یہ نعرہ رہے تو اللہ نے جنتیوں کو بھی فرمایا دونوں کو بھی فرمایا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ جگہ جگہ پہمارا خالدین پہ ہمیشہ رہیں گے کہیں کہ آبادہ کا لفظ ہے ہمیشہ ہمیشہ کہیں گے بہرحال تو دنیا کی زندگی کا پرتو ہے اس کا اثر مرنے کے بعد ہونے لگے گا اس کی ابتداء خبر سے ہوتی ہے نیک بندے کے لئے نیکی کے ساتھ بھرے بندوں کے لئے برائی کے ساتھ پھر خیامت کے دن ان بدونوں کے اندر اروحہ کو داخل کر کر اس حسابوں کے ساتھ انجام ہوں گا جب یہ برا انجام ہوں گا تو بڑا بھیانک انجام ہوں گا اس وقت پیش آنے والے واقعات جو ہوں گے اب دوزخ کے اندر دوزخیوں کا کیا حال ہونے لگے گا اس کیفیت کو ذکر کر کے بتاتے ہیں کہ ایک لمحے کے لئے بھی نہ کسی کے سفارش خبول ہوں گی نہ ایسی صورت آئے گی نہ نکل سکو گے نہ بھاگ سکو گے یہ اللہ تعالیٰ کا پیسلہ ہے جو آخرت کی غیب والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہر امت کو بتلایا جیسا جس صلی اللہ تعالیٰ کا بتانا تھا پھر بھی انسان ہوش میں آتا ہے کیوں نہیں ظاہری دنیا کے پر ہی چلتے آخرت کیوں کرتا ہے اس کے تفصیل آنے والا ہے مذہور چن آیتوں پر مشتہ ملے اس لئے اس کے لئے تھوڑا سا وقت لگے گا کل چلے گی تفصیل انشاءاللہ